ہمیں یہ روحانی پروفیسر ہے یہ روحانی علی مدین ہے تو یہ جو ایسا سے کم طریقہ جو شکار ہو گئے لوگ یعنی مولگیوں کی عزت کم ہو گئی ہے اکیڈیمیکوں کی بڑھ گئی ہے تو اس پہ بھی ایک یہ بھی ایک سوچ رکھنے کی ضرورت ہے تو میرا ایک مشورہ ہے مجلس علماء زاکریرین کے لیے کہ اس کا نام جو ہے مجلس سے زاکریرین علماء کر دیا جائے کیونکہ زاکروں کا ہمہاں پہ جو الحمدللہ زاکرین جنرل سیکریٹری ہے تو جو مولانا علیم الدین ہے علیم ہیں انہوں سیکریٹری ہے اور جنرل سیکریٹری مولانا خرشید صاحب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نام کو ترمیم کر دیا جائے کیونکہ اب ترخی ہو رہا ہے ہر دروس پر اس تو اس میں جاور صاحب وہ ہمارے محمد صلیم صاحب جو مولا علی کے تعلق سے جو بیان جاری کرے تھے معاینہ کیے تھے جا کر کافی جو اینہ حلچل کیے تھے ساتھ میں ان کے حجدار بھی تھے اور پولیس بھی تھی اور ساتھ میں خود سی او اگبوٹ انہوں بھی تھی خاسم صاحب تو بہرحال یہ سب ہونے کے بعد بھی اس کے بعد سے ابھی تک کوئی نیوز نہیں نکلی نہیں دیکھا آپ محمد صلیم صاحب کی باتوں کو سنجیدہ سے نہیں لینا چاہیا اچھا محمد صلیم صاحب کا یہاں بولنے کے بعد پھر کیا بولنا ہے ان کو پتا نہیں ہے اچھا ان کو سنجیدہ لے کے اکباروں میں خبر تو شب جاتی ہے سلیم صاحب کا کارنامہ اخدام دوسرے دن ان سے پوچھا جائے تو میں کب بولا فون کرو آپ میں میٹنگ میں ہوں گلتے ہوں جی اور میں میڈیا والا بات کرو تو وہ میٹنگ میں ہے تھوڑا بات میں کریں پھر بعد میں فونیں اٹھاتے ہوں جی تو اب ان کو جو ہے وہیں جا کے سامنے سرکار آپ نے کل بیان دیا تھا اس پر کیا محمد صلیم صاحب کیا رہے ہیں محمد صلیم صاحب کیا رہے ہیں ہم ایکشن لیں گے میٹر ختم میٹر کون سا میٹر ختم ہوا وہ سم کو سمجھ گیا نہیں ہا وہ تو نہیں پتا چلا سلیم صاحب کی باتوں کو ایزی لینا چاہیے کیونکہ ٹی آر ایس کی طرف سے وہ چیئرمن ہیں اب ان کو انشاءاللہ ضرورت ہے کہ خابلیت کی بنیاد پر بھی چیئرمن دوسری میاد کیلئے بن جائے تاکہ خوم کا فائدہ ہو جائے یعنی کسی بھی طریقے سے جو ہے کچھ فائدہ ہونا چاہیے مگر کوئی بھی ادارے کو جیسا کوئی امام زامین کا پہاڑ جو ہے خوم اس کو اٹھا کر دارشفہ میں لانا چاہیے پہاڑ کو جی تو خوم زیارت کو بھی جائے گی اس کا تحافظ بھی کرے گی تو دارشفہ میں جگہ ہونی چاہیے پہاڑ کو جو ہے اٹھا کر یہاں لانا کے جو ہے امام زامین کا پہاڑ ہے تو اب وہاں جو جانے والے بیچارے ہوتی جو ہے مومنین جو خلص سے جاتے ہوں گے اس کے تحافظ کے سسنے میں کسی بھی پروان ہے پوری سیاست دارشفہ کے چند گلیوں میں ہو رہی ہے وہ ہٹ کے اوپر کا سوچنک ضرورت ہے ملی سلمان زاکرین میں جو ہے رکنے وقبڑ صدر ہے انہوں نے کب تک امام زامین کے بارے میں کیا کہاں کبھی فائل بھی شاید غالباً پڑے نہیں ہوئے کہ وہ پہاڑ کی کتنی اوقع پتھر پھوڑا گیا جو تلا بن گیا ہو آج کل تو وہاں پہ وہاں کا جو روم میں ریسٹ روم بھی بنا دیا گیا ہے آپ کے اطلاع کے لیے ریسٹ روم سے مرا سمجھتے ہیں کیونکہ میں تصاویر دیکھا ہوں تو ریسٹ روم بھی فرام کیا جا رہاں وہاں پہ جو رہنے والے ہیں خرچے پانی کیلئے ریسٹ روم بھی فرام کر رہے ہیں حسوس ہے امام کے نام سے منصوب اوقع کو تباہ کیا جا رہا ہے دیکھ آپ صحیح طریقے سے لیٹ کا انتظام نہیں ہے جانے کے لیے راستہ صحیح نہیں ہے جبکہ کروڑوں روپے اس کے آئے ہیں پہاڑ کے اور اس کے بعد میں اتنی قسمہ پرسی حیرت کی بات ہے کہ کیا جو ہے نا کیا سلیم صاحب اپنی چیئرمنشپ جو ہے نبا رہی یا ہمارے رکنے ورک جو ہے نا کیا توجہ دے رہے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے راست جانے کا راستہ صحیح نہیں ہے نیچے کا جو زمین پڑی ہوئے کم از کم صاف صفائی کرا کے جو ہے نا مومنین کو بسانا چاہیے وہاں پہ یہ دیکھ اب اتنے بورٹ بنے ہیں علماء بورٹ زاکرین بورٹ تو زاکری علماء کر کیا رہے ہیں کوئی علماء سیاست میں ہم نہیں داخل مداخلت کرتے مگر پوری سیاست کھلی جا رہی ہے تو اب ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے خوم کے لیے کچھ کام کرے ان کی کاٹ ان کی کاٹ واٹس اپ پہ آپ کی فوٹو آنے کے بعد میں میری فوٹو دار رہا ہوں آپ کا پریس نوٹ آنے کے بعد وہ واٹس اپوں پہ کھلنے کے لیے مزاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں چاند رات کے دن دیکھنے کرتا ایک مولانا اکل چاند کی پہلی تاریخ ہوگی اس کی دوسرے مولانا گروپ جو ہے جو ہے پریس نوٹ دیکھنا پڑتا اللہ گرے کہ ایسا ہو جائے کہ وہ کون سا چاند ہے کبھی سامنے آکے گوائی دے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھا چمجھے ایسا ہونا چاہیے ہونا چاہیے چاند تو دیکھے بولتے کم سے کم سے کم سے فونوں پر چاند دیکھا جا رہا ہے تو ایک بلڈنگ ہونی چاہیے جہاں پہ تمام علماء جمع ہو جمع ہونا چاہیے اور اس کو دیکھے کہ وہ دربیر لگا کر ہاں ہم دیکھ رہے ہیں سا فونوں پر چاند دیکھ رہے ہیں چاند پی فونوں میں آگئے ایک حلال کمیٹی اب یہ پانچ بورڈ جو بنے ہیں پانچ بوروں کی ملکے ایک حلال کمیٹی بن جانا چاہیے نہیں وہ حلال کرنے کی چکر میں ہے کس کو پتا نہیں ایک حلال کمیٹی دوسروں کو دیکھ کے تو جو ہے نا سبق لانا چاہیے کہ خوم حلال ہو رہی ہے یہ حلال تو دیکھ کے بعد ہے خوم کو حلال کیا جا رہا ہے برحال ہمارا ایک مشورہ یہ ہے کہ انہوں کو چاہیے کہ جو ہے یہ سوشل میڈیا سے تھوڑا اجتناب کرتے ہوئے سنجیدہ کام کریں جہاں جہاں آپ کو وہ تشیر بھی ہو جائے گی تو آپ کو ہوگا کیا جہاں جہاں جن کو ایمیل اے ایمیل سی بننا ہے وہ اگر فوٹوز پھراتے ہیں تو بات سمجھ میں آئی ہے ہر آدمی پھرا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ تو بات ہے کچھ تو ہے اس کے پردہ داری ہے تو برحال ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صفیل ٹی وی کا خصوصی پرگرام خبروں پر ہماری رائے اور ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تذیعہ نگاستی جعفر حسین صاحب تمام گوشتوں کو ظاہر کر رہے تھے تمام پہلوں پر اپنے جو ہے نا رائے پیس کر رہے تھے اسی طرح آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبکرائبز کیجئے لائک کیجئے آپ نے کہا کہ تمام گوشتوں کو تو اس کیونکہ ہم کو ترجمانی کرنا ہی ہے عوام کی یہ باتیں جتنی میں نے کی ہے یہ باتیں میری نہیں ہے جعفر حسین نتھین بڑھا وائس آف پیپل میں میری حیثیت کچھ ہے نہیں مگر عوام کی ترجمانی کرتا ہوں عوام جو چاہتے ہیں عوام جو بتاتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں شکریہ سلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم